بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں آپ کا مزبان محمد عویس میسی اور آپ دیکھ رہے ہیں What amazing facts ناظرین آج کی یہ ویڈیو اس قدر اہم ہے کہ اس ویڈیو کو دیکھنے اور اس میں بتائے جانے والے حقائق جانے کے بعد آپ کو دنیا میں ہونے والی بہت سی جنگوں اور بڑے ممالک کی آپس میں لڑائیوں کا مقصد سمجھ میں آ جائے گا یہ بھی مروم ہو جائے گا کہ کون سے ممالک اس وقت حق اور باطل کی جنگ لڑ رہے ہیں اور کون سے مسلم ممالک اپنے ہی بھائیوں کی مخالفت کر رہے ہیں یقیناً اس بارے میں آپ کے پاس بھی کچھ علم تو ہو گا ہی لیکن اس ویڈیو میں بتائے جانے والے حقائق آپ کو سر کھجانے پر مجبور کر دیں گے کیونکہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں تاریخ کے پرانے اور اہم ترین شہروں میں سے ایک یروشلم شہر کی اور اس میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ترکی کیوں اور کیسے یروشلم کو واپس حاصل کرنے کی خفیہ جنگ لڑ رہا ہے یروشلم کو اسرائیل کیوں اپنا دار الحکومت بنانا چاہتا ہے بیتل مقدس کو اسرائیل کا دار الحکومت کیوں تسلیم نہیں کیا جا سکتا یروشلم میں کتنے مذاہب کے سب سے اہم ترین مقامات موجود ہیں امریکہ، اسرائیل، ارمو مالک اور مسلم طاقتوار ملک صرف یروشلم کے حصول کے لیے ہی کیوں لڑ رہے ہیں یروشلم میں کتنے سو سال پرانی امارتیں آج بھی موجود ہیں ناظرین ویسے تو شروع سے ہی یروشلم تمام مذاہب کے لیے توجہ کا باعث بنا رہا ہے اور ماضی سے لے کر آج تک اس شہر پر مسلمان، عیسائی اور یہودی یعنی سب ہی قبضہ کرنے کی خواہش رکھتے ہیں لیکن پچھلے کچھ عرصے میں یروشلم ایک بار پھر سب کی نگاہوں کا مرکز اس لیے بن گیا کیونکہ امریکی صدر نے بیت المقدس یعنی یروشلم کو کئی ممالک کی جانب سے غیر تسلیم شدہ ریاست اسرائیل کا دار الحکومت تسلیم کر کے ایک نئے تنازع کا آغاز کر دیا تھا امریکہ کے اس متنازع فیصلے پر جہاں عرب اور مسلم ممالک کی جانب سے سخت رد عمل سامنے آیا وہیں پر کئی غیر مسلم ممالک یہاں تک کہ امریکہ کے انتہائی اہم اتحادی ممالک کی جانب سے بھی اس کی شدید مزمت کی گی حیران کن بات یہ ہے کہ امریکہ کے فیصلے کی مزمت برطانیہ نے بھی کی جس نے اسرائیل جیسے ملک کو دنیا میں آباد کرنے کا آغاز کیا تھا اسرائیل کی جانب سے بیت المقدس کو اپنا دار الحکومت بنانے کا خواب یوں تو ستر سال پرانا ہے تاہم اس نے خود کو تسلی دینے کے لیے سب سے پہلے انیس سو اسی میں یروشلم کو پارلیمنٹ میں پیش کیے گے بل کے ذریعے دار الخلافہ قرار دیا جس کی مزمت اس وقت نہ صرف عرب اور مسلمان ممالک بلکہ امریکہ سمیت دیگر ممالک نے بھی مخالفت و مزمت کی تھی مگر پھر کئی دہائیاں گزر جانے کے بعد امریکہ نے اس فیصلے کو تسلیم کر کے ایک نئے تنازع کا آغاز کر دیا امریکہ اس وقت دنیا کا واحد اور پہلا ملک ہے جس نے یروشلم کو اسرائیل کا دار الحکومت تسلیم کیا ہے لیکن باقی دنیا بیت المقدس یا یروشلم کو اسرائیل کا دار الحکومت اس لیے بھی تسلیم نہیں کر سکتی کہ اس شہر کو اقوام متحدہ انیس سو سنتالیس میں ایک خودمختار شہر کا درجہ دے چکی ہے اس شہر کو انتظامی حوالے سے مکمل طور پر نہ تو پلسطین کے اختیار میں دیا گیا تھا نہ ہی اسرائیل کے اختیار میں دیا گیا اسرائیل کی جانب سے بیت المقدس پر قبضے اور اسے اپنا دار الحکومت تسلیم کروانے کا سلسلہ جنگ عظیم دوئم کے بعد بھی اس وقت شروع ہوا جب برطانیوں امریکہ سمیت یورپی مبالک کے آشیرواد سے یہودیوں کو یورپ سے پناہ گزینوں کی حیثیت میں فلسطین میں آباد کرنے کا سلسلہ شروع ہوا تھا یوں تو یہودیوں کو اس سرزمین پر آباد کرنے کا سلسلہ کہیں پہلے یعنی 1922 میں برطانیہ کے فلسطین پر قبضہ کرنے کے بعد ہی شروع ہو گیا تھا تہام اس میں جنگ عظیم دوئم کے دوران اس وقت شدت آئی جب جرمنی کے چانسلر ایڈوف ہٹلر نے یہودیوں کے خلاف زمین تنگ کر دی تھی برطانیہ نے فلسطین پر قبضہ اس عالمی تقسیم کے بعد کیا جس میں جنگ عظیم اول میں کامیابی حاصل کرنے کے بعد برطانیہ اور فرانس کو سلطنت عثمانیہ کے کئی علاقوں کا کنٹرول دیا گیا تھا سلطنت عثمانیہ جنگ عظیم اول میں برطانیہ اور فرانس کے مخالف گروپ یعنی جرمنی کے ساتھ تھی اسی گروپ کو شکست ملنے کے بعد جہاں جرمنی کو کمزور ترین کر دیا گیا وہیں سلطنت عثمانیہ کو بھی توڑ کر مختلف ممالک اور علاقوں میں تقسیم کر دیا گیا تھا امریکہ اور اسرائیل نواز اقوام متحدہ نے 23 ستمبر 1947 کو ریزولوشن 181 کے تحت اسے یہودیوں اور عرب قوم میں تقسیم کر کے بیت المقدس کو ایک علاق اور خودمختار حیثیت دے دی اس قرارداد کے اگلے سال ہی اسرائیل نے عرب ممالک سے جنگ کر کے جہاں بیت المقدس شہر کے مغربی حصے پر قبضہ کیا وہیں تل عبیب کو اپنا دار الحکومت قرار دے کر اسرائیلی ریاست کے قیام کا اعلان بھی کر دیا اس جنگ میں اسرائیل کے خلاف مصر اور اردن کی سربراہی میں شام لبنان اور عراق بھی شامل ہوئے اور یہ وہ ممالک تھے جو کہ ماضی میں سلطنت عثمانیہ کا حصہ بھی رہے تھے یوں اسرائیل کے قبضے سے لے کر آج تک جہاں فلسطینیوں اور اسرائیلیوں کا تصادم ہوتا رہتا ہے وہیں اسرائیل کے ساتھ انیس سو سٹھ سٹھ میں شام مصر اور اردن نے ایک بار پھر جنگ لڑی لیکن اس بار بھی عرب ممالک کو کوئی کامیابی حاصل نہ ہو پائی اور اسرائیل نے بیت المقدس کے مشرقی شہر پر بھی قبضہ کر لیا اس سے قبل بیت المقدس شہر کا مشرقی حصہ اردن کے کنٹرول میں تھا خود اسرائیلی حکومت نے بھی اس بات کو تسلیم کیا کہ انیس سو سٹھ سٹھ میں لگنے والی جنگ سے قبل بیت المقدس کا مشرقی حصہ بشمول شہر کا پرانا حصہ اردن کے پاس ہی تھا لیکن اسرائیل نے جنگ کے اختتام پر اس پر قبضہ کر لیا تھا اس جنگ کے محض تیرہ سال بعد انیس سو اسی میں اسرائیل نے یروشلم لا نامی ایک بل پاس کیا جس میں اسے اسرائیل کا دار الحکومت کرا دیا گیا اسرائیل کی اس بل کے خلاف اسی سال اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے ہنگامی اجلاس کے دوران ریزولوشن فور سیمن ایٹ پاس کرتے ہوئے اس قانون کو کالا دم کرا دیا نہ صرف اقوام متحدہ بلکہ اسرائیل کے اس قانون کو امریکہ اور روس سبے درجنوں ممالک نے بھی مسترد کرتے ہوئے کہا کہ بیت المقدس کے مشرقی حصے پر قبضہ کیا گیا ہے اس لیے اس قانون کو تسلیم نہیں کیا جا سکتا لیکن ان تمام معاملات کے باوجود امریکی صدر ڈانلڈ ٹرامپ نے اپنے دور میں بیت المقدس کو اسرائیل کا دار الحکومت تسلیم کرنے کا اعلان کر دیا ڈانلڈ ٹرامپ نے یہ فیصلہ امریکی حکومت کی جانب سے انیس سو پچانوے میں کیے گئے اس فیصلے کے پیش نظر کیا جس میں امریکی حکومت سیونی ریاست سے یہ معایدہ کر چکی تھی کہ امریکہ بیت المقدس کو اسرائیل کا دار الحکومت تسلیم کر کے اپنا سفارتخانہ تیل عبیب سے منتقل کرے گی اس معایدے کو بیشتر امریکی صدور نے نظر انداز کرنا ہی مناسب سمجھا لیکن ڈانلڈ ٹرامپ جیسے شیطان نے پھر سے اسے ہوا دے دی اور یروشلم کو اسرائیل کا دار الحکومت تسلیم کر لیا تھا آپ کو بتاتے چلیں کہ بیت المقدس دنیا کا وہ واحد شہر ہے جس میں نہ صرف تین بڑے مذاہب یعنی مسیحت، اسلام اور یہودیت کے پیروکار بستے ہیں بلکہ تینوں مذاہب کے مقدس ترین مقامات بھی موجود ہیں جس کے باعث تینوں ہی اس شہر پر اپنا قبضہ چاہتے ہیں اس شہر میں تین مذاہب کی صدیوں پرانی عبادت گاہیں موجود ہیں جبکہ تینوں مذاہب کے لوگ اسے اپنے اپنے عقیدوں کے مطابق سب سے مقدس شہر تسلیم کرتے ہیں مسیحی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی وجہ سے اس شہر کو مقدس مانتے ہیں جبکہ یہودیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ دیوارِ گریہ حیکلِ سلمانی کا حصہ ہے جس کی وجہ سے ان کے لیے یہ شہر مقدس ترین ہے یہاں مسلمانوں کا قبلہ اول بھی ہے جس کی وجہ سے یہ ان کے لیے بھی مقدس شہر ہے دیوارِ گریہ کو یہودی حیکلِ سلمانی کا حصہ قرار دیتے ہوئے یہاں آ کر عبادت کرتے ہیں اور وہ اس دیوار کو ہاتھوں سے چھونے کے بعد کچھ دیر تک خاموشی سے آنسو بہاتے رہتے ہیں یہودیوں کی عقیدے کے مطابق ہزاروں سال سے ان کے عباو اجداد یہاں آ کر عبادت کرنے سمیت غمزدہ ہوا کرتے تھے جس کی وجہ سے اسے دیوارِ گریہ کہا جاتا ہے دوسری جانب مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ شبِ مراج پر جاتے وقت آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بوراک اس دیوار پر آ کر رکا تھا جس کی وجہ سے اسے دیوارِ بوراک بھی کہا جاتا ہے مرکزی محکمہ شماریات کے مطابق بیتل مقدس کی عبادی کو نہ صرف اسرائیلی یہودیوں اور فلسطینیوں کے درمیان بلکہ یہودیوں کی عبادی میں بھی تقسیم کیا جاتا ہے جبکہ شہر کے ایک تہائی پانچ لاکھ بیالیس ہزار بالک یہودی خود کو الٹرا آرثرڈوکس کے طور پر نمائع کرتے ہیں واضح رہے کہ الٹرا آرثرڈوکس بیتل مقدس میں سب سے تیزی سے پھیلنے والا طبقہ ہے جس کے دو تہائی سے زیادہ تعداد میں الیمنٹری سکول بیتل مقدس میں قائم ہے اس شہر میں ایسائیوں اور آرمینائی قبیلے سے تعلق رکھنے والے افراد کی بھی بہت بڑی تعداد بستی ہے لیکن یہ دونوں ایک ہی مذہب کے ماننے والے ہیں اس شہر میں جہاں تین بڑے مذہب کے لوگ بستے ہیں اسی طرح یہاں تین مختلف تہذیبوں کی جھلک بھی نظر آتی ہے یہاں تینوں مذہب کے ماننے والوں کی روایتی کھانوں کے متدد ہوتل اور کئی سیاحتی مقام بھی ہیں جس وجہ سے یہاں سال بھر سیاہوں کا رشت لگا رہتا ہے لیکن اب جب ترک قوم تقریباً سو سال بعد ایک بار پھر سے ماضی کی طرح طاقتوار ہونے کی خواہش مند ہے تو ترکیہ یروشلم کو اسرائیلی قبضے سے آزاد کروانا چاہتا ہے جن کی وجہ سے کبھی تو مذاکرات لیکن کبھی سخت الزامات اور الفاظ کے ساتھ دونوں مبالک کے تعلقات سامنے آتے رہتے ہیں لیکن ناظرین یہاں پر آپ بھی ہمیں بتائیے گا کہ تمام مسلم مبالک کو مل کر یروشلم جیسے مقدس شہر کو واپس حاصل کرنا چاہیے یا نہیں ہمیں اپنی رائے ضرورت بتائیے گا اور اسی کے ساتھ ویڈیو کو ایک لائک دینا سوشون ایپ ڈاؤنلوڈ کرنا بلکل مت پھولئے گا پھر سے حاضر ہوں گے تب تک لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ